بخاری شریف کی حدیث ہے محمد ابن الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے اہلِ بیت میں سے وہ کہتے ہیں میں نے اپا جان سے پوچھا نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا کہ اپا جان یہ بتائیے من خیرم بعد رسول اللہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افزر سب سے بہتر شخصیت کون ہے اپا جان حضرت علی نے کہا ابو بکر کہا کہ ابو بکر کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افزر شخصیت اگر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابا جان سم من ابو بکر کے بعد اس امت کی سب سے افزر شخصیت کون سی ہے تو حضرت علی نے کہا عمر کہا کہ سم عمر کہا کہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور فرماتے ہیں محمد ابن الحنفیہ پھر میں نے یہ سوال کرنے کی وجہ کہ پھر کون میں نے یہ کہا عمر کے بعد تو آپ ہوں گے نہ ابا جان عمر کے بعد تو آپ کا درجہ ہوگا نا تو حضرت علی نے فرمایا مَا أَنَا إِلَّا رَجُّلٌ مِّنَا الْمُسْلِمِينَ مجھے ان بڑی ہستیوں کے ساتھ نہ ملاو میں تو ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں قربان جائیے اس توازوں پر قربان جائیے اس انکساری پر قربان جائیے اس عدل پر حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ پورا دینِ تشیعو مذہبِ تشیعو انہی کے نام پہ بادوالوں نے قائم کر لیا کس کھلے دل کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ انہوں کی فضیلت کا اعتراف کر رہا ہے